ہلو ایوری وان ویلکم ڈو چینل نیچ سنچ کیچن آج میں آپ کے ساتھ بہت سیمپلی ڈیلیشیس ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں گوہ کی بہت سیمپلی ڈیلیشیس ریسیپی ہے اور سیزن چل رہا ہے یہاں گوہ میں میکرلز کا تو میں نے سیچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے یہ ریسیپی شیئر کیا جائے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کافریال میکرل فرائے کیسے بناتے ہیں اور یہ اتنی سوادش لگتے ہیں جیسے کی لازٹ ٹائم میں نے ویڈیو دالا تھا جو ریشادو میکرل کا ڈالا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ نئی دیکھا ویڈیو تو پلیز وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھو لینک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی ریشادو بانگڑا کا تو وہ ایک پرکار کا ویسا ہی بانگڑا ہے یہ جسے ہم لوگ کافریال میکرل بلتے ہیں یا پھر گرین مسالہ میکرل بیزیکلی جو کیفریال چکن بنتا ہے جو مسالہ اس میں پرپیر ہوتا ہے اس مسالے سے ہم نے یہ میکرلGS بنا کر تیار کیے ہیں تو مسالے کی میکنگ بھی میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو ویڈیو اینک تک دیکھیں اس کی بانگڑے کی جو پرپیرےسین وہ کیسے کٹ کیا جاتا ہے مسالہ کیسے بھرا جاتا ہے وہ سب میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو ویڈیو میرا یہ دیکھتے رہے پورے اینڈ اپ اور یہ ریسیپی اپنے گھر میں ضرور ڈرائے کریں تو چلیے ابھی ریسیپی سٹارٹ کر دے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر دس کورین چلیز لی ہے ایک ہینڈ پھول میں نے یہ کورینڈر لیوز لیا ہے چار تکڑے میں نے ادرک کے لیے ہے یہاں میں نے لیسون 20 کلیا لی ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی موٹی سائز میں ملی لیسون تو آپ پندرہ لے سکتے ہیں نیکس میں نے یہاں پر یہ چھوٹے سینیمون سٹکس کی تکڑے کے لیے یہ لگ بک دس بارہ تکڑے ہے نیکس ہم نے ایک ہاف چمچ یہاں پر زیرہ لیا ہے ہاف چمچ ترمینک پاوڑر ہاف چمچ یہ پیپر پاوڑر ہے آپ کے پاس جو پیپر کونس بھی ملے تو بھی آپ لے سکتے ہیں چال میں نے یہاں لونگ لیے اور یہاں چیزیں ہم لوگ گرائنڈ کریں گے تو گرائنڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ ونگر کا استعمال کیا ہے پانی اس میں ہم لوگ بلکر ایڈ نہیں کریں گے یہاں پر میں نے ایک کپ ونگر لیا ہے اور اسی سے ہم لوگ ابھی گرائنڈ کریں گے تو نیکس ہم نے یہاں پر چار میڈیم آکار کے میکرس لیا ہے اسے اچھی طرح سے ہم نے دھوکی لیا ہے اس کا جو ہیڈ رہتا ہے وہ ڈسکار کیا ہے اور اس کا ٹیل اور سائٹ میں جو فیمز رہتے ہیں وہ ہم نے کاٹ دیا ہے اور اچھی طرح سے پانی میں دو بار ساک کیا ہے تو نیکس اب ہم نے کیا کرنا ہے ایسے میکرول کو پکڑنا ہے اور اس کا جو ہیڈ پوشن رہتا ہے وہاں سے ایسے چھاکو ایسا انسٹ کرنا ہے اور اسے ایسا ایک سلٹ لگانا ہے تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سلٹ لگا چکا ہے تو ایسا ایک پوکیٹ ٹائر بن کے ریڈی ہو جائے گا تو ایک سائیڈ میں ہم لوگ یہ پوکیٹ کریں گے تو نیکس سائیڈ میں ہم ایسے اسے ایسے ہم اسے سلٹ لگائیں گے ہوریزنٹ اس سائیڈ سے اور ایک سائیڈ سے ہم نے پوکیٹ کیا ہے تو ادھر بھی تھوڑا سا ہم لوگ سلٹ لگائیں گے تو سارے بانگڑے جو ہے وہ ہم پہلے ایسے کر کے لیں گے ایک سائیڈ میں اسے پوکیٹ بنائیں گے ایسے اور نیکس سائیڈ میں ایسے سلٹ ڈالیں گے تاکہ اس میں اچھے سے مسالہ جا سکے اس کے اندر اچھے سے مسالہ بھر سکے اس لئے ہم نے ایک سائیڈ میں اسے یہ کیا ہے اور دوسرے سائیڈ میں اسے سلٹ لگائے ہیں تو نیکس اب ہمیں اسے تھوڑا مرینیشن کرنا ہے یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون ٹیرمری پاورڈ ڈالا ہے اور ایک ہاف ٹیبل سپون یہاں پر میں نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ نمک تھوڑا مسالہ میں بھی ڈالا ہے اس لئے تھوڑا استعمال کیا ہے ڈالا ہے اور اسے اب ہم اچھی طرح سے لگائیں گے اور اسے میرینیٹ کرنے کے لئے دس منٹ ٹک ایسے ہی چھوڑ دیں گے اچھی طرح سے لگنا سائے اس کا جب فیشی ڈر ہے وہ چلا جانا چاہے اس لئے ہم نے ہلدی کا استعمال کیا ہے تو اسے ہم لگ ابھی ایسے چھوڑیں گے ایک دس منٹ کے لئے تو نیکس اب بھی دس منٹ ہو چکا ہے میرینیشن کر کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے پوکٹس بنایا ہے اس میں ہم نے ابھی مسالہ جو ہم نے پرپیر کیا ہے گرین مسالہ وہ اندر سٹف کرنا ہے ایک پوکٹ میں ایک ہاف سپون مسالہ فیل ہو سکتا ہے ڈپینڈ رہتا ہے آپ کے سائز کے اوپر بھانگڑے کے سائز ہوتا ہے بڑے بھانگڑے میں ایک سپون بھی چلا جا سکتا ہے تو یہاں پر جو کٹس ہیں اس میں بھی ہم لوگ ایسے مسالہ بھریں گے تھوڑے سے ایسے اور جو ایکسٹر رہتا ہے وہ ایسے مکا لیں گے تو یہ ابھی بھر کے پیار ہے تو اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور یہ سارے ہم بھانگڑے ایسے ہی ہم لوگ بھریں گے موسیقی 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 تو تھوڑا سا ہم لوگ ایسا اوپر سے بھی تھوڑا ہلکا ہلکا لگائیں گے اور بھی مسائلہ ڈال لگے گا اس لئے آپ چاہے تو اوڑ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تکہ زیادہ پستر نہیں ہے تو تو اوپر والا پیٹا اوڑ کر سکتے ہیں نیکس اب ہم اس سے روے کی کوٹنگ کریں گے روہ سے فرائ کرنے سے بہت کرسپی نس آتا ہے اس لئے روے کی کوٹنگ کریں گے ہم لوگ یہ ہلکے ہاتھوں سے کریں زیادہ پریس نہ کریں کیونکہ مسائلہ بھارا سکتا ہے اس لئے ہلکے ہاتھوں سے اسے روے کی کوٹنگ کریں تو یہ روہ کا پار جو ہے وہ آپشنل رہتا ہے کیونکہ تھوڑے لوگوں کو تو روہ پسند نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو روہ لگانا نہیں چاہتے ہو تو آپ لوگ ایسے ہی تاوے پر فرائ کر سکتے ہیں نون سٹک تاوے پر کیونکہ روہ نہیں لگایا تو آپ لوگ نون سٹک تاوے کا استعمال کریں کیونکہ روہ جو ہے وہ سادہ تاوہ یوز کرتے ہیں تو روہ جو ہے وہ چپکنے نہیں دیتا ہے اگر آپ ایسے ڈال رہے ہیں تو نون سٹک تاوے پر فرائ کریں نہیں تو آپ لوگ ایسے روہ لگائیں تو نیکس یہاں پر تاوہ گرم کرنے کے لئے رکھا ہے تو یہاں پر ہم لوگ پہلے میں دو چمچ تیل ڈالیں گے یہ نورمل والا تیل ہے آپ کے گھر میں اگر کوکنٹ آئل ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس سے اور بھی سواد زیادہ بڑھتا ہے تو اب یہ جو گرم تیل میں ہم اسے فرائ کرنے کے لئے ڈالیں گے نون سٹک تاوے کا ہم نے استعمال نہیں کیا یہ نورمل والا توا ہے اس لئے ہم نے وہ سیمولینہ کی کوٹنگ کی ہے تیل یہاں پر اور تھوڑا چاہیے اس میں اور تھوڑا بھی تیل ڈالیں گے اسے یا دو مینٹ تک یا دو سے تین مینٹ تک ہم لوگ میڈیوم سلیم پر اسے ایک سائیڈ میں پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اسے ٹرن کریں گے تو ابھی ہم لوگ یہ ٹرن کریں گے دوسری سائیڈ میں یہ بہت ہی ابھی ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے پک چکا ہے آپ کوٹنگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوٹنگ بنی ہے تو ایسے ہم لوگ دوسری سائیڈ میں ہی پکتا آئیں گے اور تھوڑے تین مینٹ تک لئے تو ایسے ہی پک بائیں گے تو ایسے ہی ج когоchwbins تو ایسے ہی پکتاootا بہت میں تو ایسے ہی پک بہت райانان تو ایسے هی پک Chic 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 typing تو ایسے ہی forehead تک رو خیلpered ٹرن موسیقی 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 یہاں پر کتنا اچھا پکا ہے یہ بہت سائٹ سے میں آپ لوگوں کو ایک اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے کیسا پکا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس کا اندر کا جو پارٹ اس کا مسالہ جو ہے وہ کیسا بڑھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھو اس کا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بہت ہی بھر بھر کے ڈالا ہے ہم نے تو اس کی بائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں موں میں پانی آ رہا ہے میرے اور کھانے میں بہت اچھا لگے گا اور اس کا جو اروما ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش پودار آ رہا ہے تو یہ میکرل آپ لوگ گھر میں اپنے ضرور ٹرائے کرو یہ ریسپی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ریب لیٹیوز کے ساتھ بھی شیئر کرو اور ہمارے چینل کو ایسے ہی سپورٹ کرو شکریہ